کرکٹ کی تاریخ میں نو ایسے کھلاڑی جنہوں نے چھے گندوں میں چھے چھکے لگائے نمبر ون سر گرفلل سوبرز ویسٹ انڈیانی آل راؤنڈر 31 آگست 1968 کو یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے کھلاڑی تھے سوبرز شائر کی طرف سے گل مورگن کے خلاف بطورے کپتان کھیل رہے تھے جب میلکم نیش بولنگ کرانے آئے کریز پر بھاگتے وقت نیش کو بہت کم اندازہ تھا کہ بدقسمتی سے آور ان کی کرکٹ میراس کے بڑے حصے کی نمائنگی کرے گا سوبرز نے لگاتار پانچ کلین ہٹ چھکے لئے لیکن چھٹے پر باؤنڈری پر کیچ ہو گئے تاہم فیلڈر راجر ڈیویس نے گیند کو رسی کے اوپر لے جانے کی وجہ سے جس کے نتیجے میں پہلے ہی آور میں چھے چھکے لگ گئے نمبر ٹو روی شاستری 1985 کو شاستری جسے عام طور پر دفاعی کھلاری کے طور پر جانا جاتا ہے ایک آور میں چھے چھکے لگانے والے دوسرے کرکٹر بن گئے بڑودہ کے خلاف بمبئی کی طرف سے کھیلتے ہوئے انہوں نے بائے ہاتھ کی سپینر تلک راج کو چھے گیندوں میں 36 رنز بنائے نمبر ٹری ہرشل گپس گپس کے لیے ایک آور میں چھے چھکے لگانا ستاروں میں لکھا ہوا لگتا تھا وہ 1990 کی دہائی میں 2010 تک جنوبی آفریقہ کا سب سے پرجوش اور دھما کا خیز پر لباس تھا یہ 2007 میں ورلڈ کپ کے دوران جب انہوں نے ہارلینڈ کے دین وان بنچ کو آور میں چھے چھکے لگائے نمبر ٹری ہرشل گپس کے لگانا ستاروں میں 2007 کے موسم بہار میں جنوبی آفریقہ میں ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کھیل کے دوران انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پر سنگھ کے حملے آور سٹورٹ براد کو بہت کم لوگ بھولیں گے جب انہوں نے چھے گندوں میں چھے چھکے لگائے نمبر ٹری ہرشل گپس جولائے 2017 میں ٹی ٹوینٹی میچ میں یارک شائر واکنگز کے اسپینر ایرل کارور کی گیند بازی پر لگاتار چھے زیادہ رنس کے ساتھ منتقب کلب میں شامل ہوئے اس نے بھی ایک شاندار مقابلے میں پچپن گیندوں پر ایک سو اٹھارہ رنس بنا کر میچ جیتا تھا نمبر سکس حضرت اللہ ززائی افغانستان پرمیر لیگ ٹی ٹوینٹی کے کم سنائے جانے والے کرکٹ کلائمز سے آتا ہے جہاں ززائی نے عبداللہ مزاری کو ڈیلیوری کے بعد تاریخ کی کتابوں میں جگہ بنا لی متعدد مواقع پر کابل زونان کے بلے باز کے زبردست سٹروک وحشانہ ہٹنگ کے مظاہرے پر مکمل طور پر اسٹیڈیم چھوڑنے کی خطرناک حد تک پہنچ گئے تھے نمبر سیون لیو کارٹر کینٹ بری کنگز کے بلے باز لیو کارٹر نے جنوری دوہزار بیس میں اس ایلٹ کلب میں شامل ہونے کے لیے ناظرن نائٹس کے خلاف اپنی ٹیم کے ٹی ٹوینٹی میچ کے دوران ایک آور میں شاندار چھے چکے لگا کر تاریخ رکم کی کارٹر نے نیوزی لینڈ کے سپر شیمز مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے صرف انتیس گیندوں پر ناٹ آوٹ ستر رنس بنانے کے لیے اپنے راستے میں لگتا چھے چکے لگائے جس نے کینٹ بری کنگز کو سات گیندیں باقی رے کر سات وکٹوں سے فتح دلائی نمبر ایٹ کیرون پولارڈ کیرون پولارڈ نے مارچ دوہزار اکیس میں سری لنکا کے خلاف ویسٹن ڈیس کے لیے یہ کارنامہ انجام دیا پولارڈ دوہزار سات میں سنگھ کے بعد ایک بین الاقوامی اور میں چھے چکے لگانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے جبکہ وہ یوراج اور ہرشل گیبز کے بعد بین الاقوامی کرکٹ میں یہ کارنامہ انجام دینے والے تیسرے کھلاڑی بن تھے پولارڈ کا کارنامہ اس سے بھی زیادہ متاثر کن تھا کہ بولر اکیلا دان جیہا نے اپنے پچھلے اور میں ہٹ ٹرک کے تھی نمبر نائن تشارہ پریرہ آل راؤنڈر پریرہ لسٹ اے میچ میں بلوم فیلڈ کرکٹ اور ایتھلیٹک کلب کے خلاف آرمی سپورٹ سی سی کے لیے بیٹنگ کر رہے تھے پریرہ کی شاندار کوشش نے صرف تیرہ گندوں پر باون کے آخری سکور تک لے گئیں کیونکہ انہوں نے لسٹ اے کرکٹ میں دوسری تیز ترین نصف سنچری بنائی وہ کسی بھی قسم کے پیشاورانہ کرکٹ میں ایک آور میں چھے چھکے لگانے والے پہنے سری لنکن بن گئے تھے تو دوستو یہ نو کھلاڑی تھے جنہوں نے کرکٹ کی تاریخ کی وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے چھے گندوں میں چھے چھکے لگائے دوستو اسی مزید ویڈیو دیکھنے کیلئے رائے ڈی وی کو سبسکر کریں سبسکرائب کریں